تب اس سے ٹھیک ہے جی بھائی آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ میں جہلم گیا تھا اور وہاں ہمارے ایک بٹ صاحب تھے بٹ صاحب کو کچھ نقصان ہو گیا تھا انہوں نے ٹینک لگایا ہوئے تھے دو فٹ ہائٹ کے تو میں نے وہ ویڈیو شیئر کر دی کی تھی لیکن اس میں میں نے خود مطلب انفورمیشن ریسرچ کر کے میں نے اس میں خود ریسرچ کی کہ میں نے دیکھا کہ یار اس میں کیا کیا پوائنٹس انہوں نے میس کیا جس وجہ سے انہیں نقصان ہوا اس میں میں آپ کو یہ شیئر کروں گا جس بند نے انسٹال کر کے دیئے اس کو کیا فائدہ ہوا ٹھیک ہے اور جس بند نے لگایا اس کو کیا نقصان ہوا فرسٹ اف آل میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ ان کا جو ٹینک کا مٹیریل تھا وہ کتنے کا تھا ٹھیک ہے بٹ صاحب نے کوئی تقریباً ایک لاکھ روپے ایک ٹینک کے انہوں نے دیئے تھے تقریباً اسی ہزار سے لے کر ایک لاکھ کی رینج میں انہوں نے پیسے دیئے تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا سیول ورک ڈال کے ان کو کوئی تقریباً ایک لاکھ تیس ایک پینتیس میں ایک ٹینک پڑ گیا تھا ٹھیک ہے سولر ڈالیں تو پھر تو زیادہ پڑ جاتا ہے اب مسئلہ کیا ہے جو انسٹالر تھا نا اس کو کیا بچت ہوئی جو انسٹالر تھا اس کا جو مٹیریل تھا دو فٹ کی جالی لگی ہوئی تھی آٹھ گیج کی ٹھیک ہے آٹھ گیج کی دو فٹ کی جالی لگی ہوئی تھی جس کو زنگ لگ جاتا ہے مطلب ایک ہلکی جالی تھی اب وہ چار فٹ کی تھی اور بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نا چار فٹ کی جالی کے بندل لے کے آئے تھے اور انہوں نے یہاں کاٹی ہے اور کاٹ کے مطلب یہ ہے کہ ایک جالی چار فٹ کو انہوں نے دو ٹینکوں پہ یوز کی ہے یعنی کہ جو جالی ایک ٹینک پہ لگنی تھی وہ دو ٹینکوں پہ لگی ٹھیک ہے وہ جالی ٹوٹل اس کی قیمت تھی کوئی آٹھ ایک ہزار پہ ٹھیک ہے مطلب پورا رول جو ہے وہ اگر اکٹھا لیں تو چودہ ہزار پندرہ ہزار کا نہ مل جاتا ہے رول ٹھیک ہے آٹھ گیج کا تو وہ جو جالی پڑی آٹھ ہزار کی نہ اس کو جالی پڑی اب تارپولین شیٹ جو ہے وہ دو فٹ کی جو تھی وہ آدھی لگتی ہے چار فٹ کی جو ڈبل لگتی آپ سب کو بھی پتہ ہے اب تارپولین جو پڑی ہے وہ جنا پندرہ سے سولہ ہزار کی نہ تارپولین یہ سولہ اور آٹھ کتنے ہو گئے چوبیس ہزار یعنی کہ چوبیس ہزار کے وہ اور اس کے بعد یہ جو موٹریں لگی ہوئی تھی ہیلیا کمپنی کی وہ سنتی سو کی ایک موٹر ملتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک ٹینک پر نہ دو موٹریں لگی ہوئی تھی یعنی کہ آپ آٹھ ہزار لگا لیں یعنی کہ یہ بتیس ہزار پہ یہ ہو گئے ٹھیک ہے اس میں موٹریں بھی آگئی تارپولین بھی آگئی جالی فوم دو ہزار کا فوم چونتیس ہزار ٹھیک ہے اور نیچے ڈرینیج کا والشال ڈال کے نا پینتیس ہزار یعنی کہ نا ان کا جو مٹیریل تھا نا وہ پینتیس ہزار کا لگا ہوا تھا یعنی کہ انسٹالر نے ان کو اسی ہزار یا نوے ہزار مطلب لاکھ کا لگا دیا تو انسٹالر جو ہے نا ان سے پینتالی سے پچاس ہزار ایک ٹینک سے بچا گیا ٹھیک ہے ایک تو انسٹالر کو یہ فائدہ ہوا ٹھیک ہے اس نے لگا کے جام چھوڑ دی اب بٹ صاحب کو کیا نقصان ہوا بٹ صاحب کو یہ نقصان ہوا کہ بٹ صاحب نے اس وقت تو ٹینک لگوا لیے اب ان کی ڈپت کم تھی پورا سال فش کی گروت نہیں ہوئی آپ نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا ہوگا پورا سال فش کی بلکل ہی گروت نہیں ہوئی جسٹ بیکاز آف ایک تو اکسیجن سسٹم نکام تھا یہ چوہ الیکٹری میکنیٹک پمپ ہوتا ہے نا اس کی پاکستان میں کوئی مارکیٹ نہیں ہے یہ جب ابھی مجھے اتنی کالے آ رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکٹری مگنیٹک پمپ ہمیں لگا کے دے دیں اب ہم اس کا کیا کریں اس کی نہ تو یہ ریپیر ہوتے ہیں پاکستان میں اس کے بعد یہ جو الیکٹری مگنیٹک پمپ ہے نا جب یہ زیادہ گرم ہوتے ہیں نا تو یہ ان کا کمپریسر کام چھوڑ جاتا ہے یعنی کہ یہ زیادہ گرم ہوتے ہیں تو یہ ہوا دینا چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ اکسیجن پوری نہیں ہوئی ٹھیک ہے اکسیجن کی وجہ سے فش کی گروت نہیں ہوئی اس کے بعد ڈیپس کی وجہ سے فش کی گروت نہیں ہوئی ٹھیک ہے انسٹالر تو انسٹالر جو تھا اس نے مچھلی خرید کے دی مچھلی سے بھی پیسے بچا گیا ٹھیک ہے ٹینک صرف ٹینک کی کوسٹ پنتالیس ہزار پر بچا دیا یعنی کہ انسٹالر کی تو پانچوں گلی گی میں وہ لگا کے اس نے جناب اپنی جیب بھر لی اب بٹ صاحب کی جب انہوں نے کال کی ان کو انہوں نے جناب نہ کوئی کال اٹھائی وہ جس طرح مجھے کہہ رہے تھے کہ نہ تو انہوں نے کوئی کال اٹھائی ہے دیکھیں بچارے کا نقصان ہو گیا اب یہ ہے کہ اب میں ان کو جو ہے نا وہ دو فٹ کے جو ٹینک ہے چار فٹ کے ہائٹ کے کر کے دے رہا ہوں اور اس میں اکسیجن سسٹم جو ہے نا دوسرا اچھے والا لگا کے دے رہے ہیں تاکہ جو ہے نا بچارے کا جو نقصان ہوا ہے نا تاکہ وہ اس میں ریکاور کر لے ریکاور کر کے اور پھر جو ہے نا آگے جو بڑے ٹینکوں کا پلان ہے اس میں پہلے جو ریکاور کریں گے ریکاور کر کے جو ہے نا پھر اس کو جو ہے نا آگے بڑا سیٹ اپ لگانے کا پروگرام ہے ٹھیک ہے تو بٹ صاحب کو ابھی تک جو ہے نا ایک روپے کا فائدہ نہیں ہوا تھا صرف اکسیجن یہ انسٹالر نے جناب اس نے اپنا فائدہ سوچا ان کا فائدہ نہیں سوچا ٹھیک ہے تو ان بیچاروں کا جناب نقصان ہو گیا ٹھیک ہے اور میں بھی آپ لوگوں کو یہ مشہورہ دوں گا کہ بھائی الیکٹرومیگنیٹک پامپ جو ہے نا اس کو آپ نہ لگائیں ٹھیک ہے ہاں یہ ایکویریم کی حد تک تو صحیح ہے ٹھیک ہے کہ ایکویریم اندر لگے ہوتے ہیں وہاں ٹمپریچر اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس پامپ پہ دھوپ نہیں پڑتی ٹھیک ہے اور یہ گرم نہیں ہوتا جب گرم نہیں ہوتا تو پھر جو ہے نا اس کا جو یہ کمپریسر کام کرتا رہتا ٹھیک ہے لیکن جب ٹینک تو دوپ میں ہوتے ہیں اور وہ گرم ہوتے ہیں ہوا دینا چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر خراب بھی ہو جائیں تو پھر بھی جو ہے نا یہ پاکستان مارکیٹ نہیں ہے اگر آپ اس کو ایک پائپ میں باندھ کریں تو پائپ کے اندر اتنا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے مطلب وہ اینڈ کپ لگا کے ایک سائٹ سے پھر بھی یہ مطلب وہ کام نہیں دیتے یہ تین چار واقعیں ہیں گجرات کا ایک بند ہے اس بچارے کا یہی مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو پورے باکستان سے مسئلہ آ رہا ہے تو یہ میں نے بتانا تھا کہ بٹ صاحب کو جو نقصان ہوا کس وجہ سے ہوا تھا ڈیپت کم تھی اکسیجن سسٹم نقام تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے محنت بھی بڑی کی لیکن یہ ہے کہ فائدہ کچھ نہیں ہوا جسٹ اس کی وجہ سے کہ انسٹالر انسٹال کر کے چلے گئے نہ انہوں نے سپورٹ کی اور بچارے کا نقصان ہو گیا ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی میں بھائی میرے بزنس کرنا ہے تو پہلے ریسارج کریں ٹھیک ہے میری بھی کوشش چاہیے کہ آپ سب لوگوں کو نا انفارمیشن دوں